تریس سری پنچات نرواشن پرکریا میں بادہ بنی ودود ویواغ کی عوید ہر تال تحصیل دار ایوم ریٹرننگ آدھکاری صدا کرتیواری نے ودود کرمچاریوں کو دی ہر تال ختم کرنی کی سمجھائش ظلہ شپوری تحصیل خانیہ دھانا کے اندرگرد ودود کرمچاری نے اچانک ہر تال کر دی اسے تریس سری پنچات چناغ میں سر پنچ اور پنچ پدھ کے لیے چناغ آئیو کی دوارہ نردھارت کیا گیا ودود ویواغ کا ادھے پرمار پتر جاری نہیں ہو پا رہے ہیں جبکہ ودود ویواغ کا ادھے پرمار پتر آویدن پتر کے ساتھ سنلگن کرنا آوشک ہے انیتہ کی صدی میں آویدن پتر کو خارج کر دیا جائے گا چناغی پرکریا میں آویدن فارم جمع کرنے کی تھی تیرہ دسمبر سے بیس دسمبر نردھارت کی گئی ہے لیکن آج تک خانیہ دھانا جنپت پنچات میں ماتر تین آویدن فارم ملے ہیں جبکہ خانیہ دھانا تحصیل میں ایک سو ایک گرام پنچائے تصد ہیں اتنی بڑی تحصیل میں ماتر تین فارم پرابت ہونا چناغ آئے کی پرکریا میں بادا ہے جانکاریک انفصار شپوری میں ودود ویواغ کی مکھی کارپالہ انگینتری اور ہدرگاہی وکیلوں کے بیچ ہاتھ اپائی ہونا اور ایف آئی آر درج ہونا کرنا مکھی وجہ بتائی جا رہی ہے خانیہ دھانا تحصیل دار اور ریٹرننگ عدکاری صدا کرتیواری نے ودود کاروالے پہنچ کر ودود ویواغ کے ادھکاری اور کرمچاری کو سمجھائش دیتے ہوئے کہا کہ آج اور سہیٹا لاغوں ہونے کے بعد سمست کرمچاری چناغ آئیوگ میں پرتینکت ہوتے ہیں اس لئے ویواغ کی حرطال عویدھانک ہے نردیش دیا کہ چناغ آئیوگ کا کارے جاری رکھیں سمجھائش کے بعد ودود کرمچاری مکھی کارپالہ انگینتری شپوری کے نردیش کی بات کہتے رہے سی بیچ ودود کاروالے کے پاس سیکڑوں کی سنخیامیتری سریع پنچائت کے امیدوار پریشان ہو کر گھومتے رہے سی بیچ ودود کاروالے کے پاس